ہلو ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بیف سٹیکز ہمارڈ ان کو میں نے اچھی طرح سے ہیمر کے ساتھ مار مار کے باریک بریک بنا لینا ہے تو یہ بیسیکلی بیف کی سٹیکس ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے ہیں لیکن جب ان کو مارا جائے گا تو یہ سپریڈ ہو کر تھن بھی ہو جائیں گے اور بڑے بھی ہو جائیں گے سائز میں لیکن سب سے پہلے ہم نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے تو میرینیٹ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں چاہیے جس میں ہیں بلیک پیپر اور اس کو بہت باریک نہیں کرنا یعنی کہ اس طرح ہونا چاہیے دانے دار ہونی چاہیے اور اس کے بعد یہ میں نے ٹونٹی فائیڈ ڈرائی چلیز لی ہیں لمبی بھی چلیں گی اور یہ بھی چلیں گی جو بھی ہو لیکن اس کو یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو اس کے جو سکن ہے وہ یوز کرنی ہے اس کے جو سیرز ہیں ان کو سپریڈ کر دینا وہ میرینیٹ میں نہیں جائیں گے اس کے علاوہ وینگر ہے یہ فور ٹیبل سپون ہے وائٹ وائن وینگر میں یوز کر رہی ہوں اس کے اندر سالٹ آپ اپنی مرضی کے مطابق یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے لیا ہے 1.5 ٹی سپون اس کے علاوہ 8 کارلک لوگز میں نے لیا ہے اور یہ بھی جائیں گے اس کے اندر یہ میں نے لیا ہے روز میڈی کی سپریگز میں نے لیا ہے اور یہ ہیں 6 اور یہ بھی اس کے اندر جائیں گی دے لکھ سو بیوٹیفل گرین اور ریڈ اور کالر فول سو دس ونیز آر اولیو آیل 16 ٹیبل سپون تو چلے اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اچھا جی تو ہم شروع کرتے ہیں بلیک پیپر سے اس کو میں نے کرش کر کے پہلے رکھا ہوا ہے اس کے بات چلے جائیں گے اس کے اندر گارلک کلوز اور اب ہم اس کو اس کے ساتھ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی میں سالٹ پی ڈال دینے لگی ہیں اس کے اندر سو روزمری کے جو ہے نا ٹو جو سپرگز ہیں وہ میں سیو کر دوں گی ٹاپنگ کے لیے اور باقی جو ہیں وہ اس کے اندر چلے جائیں گے تو اس کو میں اس کے جو لیوز ہیں ایسے میں نے اتار لینے اب یہ سارے جو ہیں ان کو بھی مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ابھی میں ان ساری چیزوں کو ٹرانسفر کر لوں گی ایک بگ بول میں اور اس کے اندر چلا جائے گا اولی بوائل جس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کر انفیوز ہوں گی اور یہ بنے گا ہمارا مزیدار سا میری نیڈ اس کے علاوہ ہمیں اس کے اندر ڈالنا ہے وینگر اور وینگر کا جو کام ہے وہ ہے میٹ کو ٹینڈر کرنا تو ابھی ہم ڈال دیتے ہیں اس ٹیج پر وینگر اور یہ ہمارا مزیدار سا میری نیڈ تیار ہے بس رہ گئی ہے ریڈ چیلیز ڈالنا تو اب ہم اس کو پروسس کرتے ہیں اچھا بڑی مشلیوں سے میں نے ان کو کوٹا ہے کیونکہ یہ کافی سٹرانگ ہیں اور بس ان کو میں یہ اس طرح اوپر سے اس کی سکین اتار کر تو ادھر رکھ رہی ہوں بس یہ اس طرح کی ہمیں چاہیے اب میں ان کو بھی ایک بول میں لکھ لوں گی چلنجی دیس دن اور اب ان میں سے جو ہے نا تھوڑی سی ہم میری نیڈ میں ڈال دیں گے اور یہ تھوڑی سی جو رہ گئی ہے ان کو ہم ٹاپنگ کے لیے بچا کے رکھ لیں گے اور یہ دیکھیں مزیدار سا جو میری نیڈ ہے یہ تیار ہے اب ہم جو سٹیکس ہیں فلے سٹیکس اس کو ہم ریڈی کر لیتے ہیں یہ چلا گیا سائٹ پہ تو ان کو تیار کرنے کے لیے میں تو یہ ہوں گے کہ اگر آپ اپنے بچر سے کہیں کہ ان کو پیپر کی طرح تھنگ بنا دے آپ کو تو وہ بیٹر ہے ورنہ آپ کو گھر میں اس طرح کرنی پڑیں گی اس کو آپ نے پلاسٹک پیپر کے درمیان میں رکھنا ہے اور آپ نے اس کو سیدھا ہٹنے ہی کرنا سائیڈ ویس کرنا تاکہ یہ سٹریچ ہو اور یہ اس طرح آپ اس کو گھر میں تیار کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ ان کو میں اتنا ہی تھن کر سکی ہوں تو جتنا یہ زیادہ ٹھک ہوں گی اتنا ہی زیادہ ٹائم لگیا کا کوک کرنے میں تو بیٹر ہے آپ ان کو زیادہ ٹھین کروائیں تو چلیں اب اس کو شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے میٹ کو بیٹ کر لیا ہے اچھی طرح سے اور یہ کافی باریک ہو گئے ہیں پیسز اب ان کی جو ہے نا میرینیشن کا ٹائم آ گیا تو ایک پوٹ میں سب سے پہلے جو میرینیٹ ہم نے تیار کیا تھا اس کو ہم ڈال لیتے ہیں نیچے اور اس کے اوپر ہم نے رکھتے ہیں پیسز ون بائی ون یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے میں نے دونوں سائیڈوں سے اس کو مرینیر کر لی اچھی طرح سے اب ہم اس کو کور کر دیں گے پلاسٹک شیٹ کے ساتھ پیپر کے ساتھ اور اور فیفٹین ٹو ٹونٹی منٹس کے لیے ہم اس کو مرینیر ہونے دیں گے اور پھر ہم اس کو بنانا شروع کریں گے اچھا جی میٹ میں نے جو ہے وہ اس کو مرینیر کر کے رکھ دیا تو ہم نے اس کو کھانا تو ہے کس چیز کے ساتھ تو یہ میں نے اٹھا گون کے رکھا ہوا ہے اس کو میں نے اویل اور سالٹ ڈال کے بوم پانی کے ساتھ اس کو گون لیا تھا اور رکھ دیا تھا اس کو گیلے کپڑے سے ڈام کر اور اب میں اس کے روٹیاں بناوں گی اور م pourra پولی چھو is یہاں یہ کیا ہے میں سارےے پیسیز کو خونے پہن سے ٹھا کی listeners اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ٹھو ٹھو ٹھے پین میں بھی بنا سکتے ہیں آپ کی ٹھل ہے آپ کی اپنی ٹھائس ہے لیکن میں ایسے ہی پر کرتی ہوں تاکہ یہ سارا اکتھا بنے اور پھر میں اس کے اوپر جو ٹاپنگ ہے وہ ڈال کے چیز وغیرہ ڈال کر پھر میں سرپ کر سکتی ہوں تو جب سارے پیسیز رکھے جا چکے تو جو مرینیٹ پچ گیا ہے وہ بھی اس کے اوپر ہی ڈال دیں اچھا ہلی سٹیکس ہماری ڈال کر دیار ہو چکی ہیں اور اب ان کو ہم ہم اس کے ہی گارنشنگ کریں گے اور گارنشنگ ہم کریں گے اس کی چیز کے ساتھ اور جو ٹاپک میں نے بچا کر رکھی اس کے ساتھ یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو سٹیکس ہیں وہ کتنی تھن ہیں یا تھک ہیں تو اگر تھک ہیں تو تھوڑا ٹائم لگے گا پھنے میں لیکن اگر تھن ہیں تو وہ جو ہے تھوڑا ٹائم لگتا اور جلدی سے بن جاتی ہیں تو بس ابھی بیوٹی فول کلر بھی ان کا ہو گیا اور بس اب اس کے اوپر میں چیز دالے لگی ہیں اس کو ہم نے کمر کرنا ہے فور ون مینٹ این دس ای اچھا جی چولا میں نے بانگ کر دیا ہے اور اب باری ہے اس کو پھول لیں کی اور یہ دیکھیں زبر دست سزلیں میٹ 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 چیز 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 میں ہوتی ہوتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پساند آئی ہوگی اس نیویر پر اس کو خود بھی کھائیں انجوی کریں اور اپنی فیمیلی کو بھی انجوی کروائیں چیز آپ سے کنگ سی کنگ — چیز چیز بہت چیز موسیقی